سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا سنا دیا مختصر فیصلہ گیارہ صفات پر مشتمل ہے چیف جسیس نے فیصلے میں تاخیر پر معذرت کی چیف جسیس عمر عطا بندیال نے تین رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار دے دی گئی ہے جبکہ پرویز لہی کو وزیرالہ پنجاب قرار دے دیا گیا ہے آج رات ساڑھے گیارہ بجے حلف اٹھائیں گے گورر پنجاب پرویز لہی سے حلف لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شام حمود قرشی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا رد مل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی عدلیہ ازاد ہے اور آئین کا دفاع کرنے کا ان میں پختہ عظم ہے شباہ شریف فوری طور پر مصطفیٰ ہو جائیں پرویز لہی نے اپنے اختیارات عمران خان کو سوب دیئے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ملک میں بڑتی مہنگائی کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے اور مشاورتی عمل کے ذریعے پاکستان کو درپیش مالی و معاشی مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے ریاست اور آئین کے تمام ستونوں کو آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ازادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا ہے کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ حکومت ڈٹ جائے اور اس موقع پر اٹھنا چاہیے موقع پر اٹھے یا سٹیٹس کو قائم رکھیں محکمہ موسمیات نے صوبائی دار الحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں ستائی سے قتل جولائے کے دوران موسیلہ دھار بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے جبکہ پرونشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی نے الٹ جاری کر دیا ہے